ہیلو دوستو میں ہوں ابھی سیکھ آپ کا سیلپ ریپیر گروہ جی دوستو آپ لوگوں میں سے بہت لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ جو بیکٹری ڈیڈ ہو جاتا ہے لیڈ ایسیڈ بیکٹری اس کو پھر سے ریپیر کیسے کر سکتے ہیں اس کو پھر سے جندہ کیسے کر سکتے ہیں جو کمپلیٹلی ڈیڈ ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پہ کچھ بات آپ کو جاننے چاہیے وہ یہ کہ جو لیڈ ایسیڈ بیکٹری ہوتا ہے اس کا جو ایک لائف ہوتا ہے 1000 سائیکلز آپ مان کے چلیے کوئی بھی اچھے کوالیٹی کا اگر بیکٹری ہے اور اس کو صحیح سے چارج کیا جائے تو اس کا لائف ایک پروکس 1000 ٹائم اسے چارج ڈسچارج آپ کر سکتے ہیں تو یہ آن این ایوریج اس کا لائف ہوتا ہے اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اب ڈیڈ کیوں ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے اندر میں لیڈ اور لیڈ آکسائیڈ کا پلیٹ ہوتا ہے اور وہ جو پلیٹ ہوتا ہے وہ کروڈ کر جاتا ہے دھیرے دھیرے اس پر جو مٹریل رہتا ہے وہ نیچے سیٹلڈ ہونے لگتا ہے الگ الگ ہے اور یہ سب سے بڑا کاؤز ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹائم کے بعد چارج ہولڈ کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد سلپیٹیشن ایک پرولیم ہوتا ہے سلپر کا ڈیپویٹ ہو جاتا ہے یہ سب پرولیم ہوتا ہے تو اس کے کارن 1000 سائیکلز کے بعد یہ یوجلیس ہو جاتا ہے اب دوستو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ریپیئر کیجئے تو دوستو اگر سپو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اگر یہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو آپ سمپلی چارج کر سکتے ہیں یا وارٹر کا لیول اس میں اگر کم ہو گیا ہے جنرلی یہ مینٹیننس پری ہوتا ہے اس میں سے پانی یہ سب کا کوئی ٹینسن اپ رہتا نہیں ہے پہلے کے ٹائم میں جو بیکٹری آتا تھا اس میں پھر بھی آپ اس کو ایک بارٹ ٹرائی کر سکتے ہیں جو آپ کا وارٹر بلا رہتا تھا اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کو چارج کیجئے سلو چارجنگ کیجئے کم ایمپیئر پر ڈال کر کے اور اگر وہ جلدی ڈیمیج ہوا ہے اس کا لائف ابھی پورا نہیں با تو وہ خود سے جندہ ہو جائے گا خود سے وہ چارج ہولڈ کرنے لگے گا اور میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو کاٹ کر کے اس کو گرم کر رہے ہیں اس کو پروسس کر رہے ہیں تو دوستو ایک چی میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو لیڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی ہامپل ہی بھی میٹل ہوتا ہے اور اگر لیڈ آپ کے باڈی میں گیا کسی بھی فارم میں سپوچ آپ اس کو ڈیوز کر رہے ہیں اس کو باہر پھیک رہے ہیں کسی نے بھی اس کو کنجیوم کیا کسی بھی فارم میں تو اس سے آپ کا کڈنی فیلیور اور برین ڈیمیج کا چانس رہتا ہے اور کوئی انبارڈ بیبی ہے تو اس میں بھی وہ برین کا ڈیولوپمنٹ کو روک دے گا تو یہ بہت ہی ڈینجرس میٹل ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا دوستو کہ اس کو آپ اوپن مت کیجئے سمپلی جب یہ خراب ہو جائے تین سال کے بعد چار سال کے بعد جنرلی تین سے چار سال میں یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے بعد ایسے بھی آپ کو دیکھیں یہاں پہ کمپنی جو ہے 48 منس کا وائرنٹی دیتی ہے تو یہ مور دن ان اپ ہوتا ہے اس کا لائپ اس کے بعد کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں اور وائرنٹی پریڈ میں ہی اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کمپنی آپ کو یہ یا تو چارج کر کے دے گی یا تو ریپلیس کر کے دے گی اس میں 24 منس مطلب اوبرول رہتا ہے اس کے بعد 50% 25% ایسا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس ٹیپ کا الگ الگ کمپنی کا الگ الگ ہساپ کتاب ہے تو یہ ہی میں کہوں گا دوستو کہ یہ ایک ڈینجرس میٹل ہوتا ہے اور اس کو اوپن کر کے اس کو ریپیئر کرنا اور سپوز آپ کے باڈی میں گیا آپ نے ہاتھ صحیح سے نہیں دھویا آپ نے ادھا ادھا پھیک دیا لیڈ کو تو وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے کوئی اینیمل ہے اس نے اس کو کنجیوم کیا کسی بھی طرح سے سوائل میں چل گیا سوائل کنٹیمنیٹڈ ہو گیا تو یہ ڈینجرس ہوتا ہے تو سمپلی اس کو آپ کو اوپن نہیں کرنا ہے جسٹ یوز کرنا ہے جب یہ آپ کا کام ہو جائے یہ ڈینجرس ہو جائے ایک چار سال کے بعد آپ کا سیلپ لوڈ نہیں لے رہا ہے آپ کا ہارن لوڈ نہیں لے رہا ہے تو آپ سمپلی اس کو ریپلیس کر کے اس کا اچھا خاصا کاؤس مل جاتا ہے لیکن یہ اگر میں نیو پرچیس کرنے جاؤں تو مجھے ملے گا ابھی تو تھوڑا کاؤس زیادہ ہو گیا نائن فیپٹی میں اور جب میں اسے سیل کروں گا تو ہنڈرڈ روپیس مجھے اس کا مل جاتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ فیپٹی اگر صحیح جگہ آپ بیچے تو یہ آپ کو مل جاتا ہے اتنا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو چار سال آپ آرام سے یوچ کیجئے اس کے بعد آپ اس کو ریپلیس کیجئے یہی ہے اور اس کو اگر آنے سے آپ ریپیر کر رہے ہیں اپنے کار بہت ڈینجرس ہے تو دوستو پلیز اٹھو لائک کیے اپنے دوستوں میں شیر کے چینلل سبسکرائب کر اور ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کیے تاکہ جب میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے بناو تو آپ کو نوڈیفکیشن مل سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے ملتے ہیں نیکس ٹیوئے